یہ آپ دیکھتے ہیں کہ درانیاں لگی ہیں یہاں پہ کلے اسطنا ترائی کر کے ایسے پھینک لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ٹیکٹری لے کے جاتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ باکرم اور شکر والی دن کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع آج ہی ہم ایک ولیمہ کی سرمنی پہ جا رہے ہیں پاپا کے ایک بہت اچھے دوست ہیں ان کے بیٹے کا ولیمہ یہاں پہ چھوک آزم پہ ہی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں جانا تو ہم نے براد کے ساتھ بھی تھا لیکن براد کے ساتھ کچھ اس طرح کی مسروفیات ہمیں پڑھ گی جس کی وجہ سے ہم نے ہی جا سکے اور اب انشاءاللہ تھوڑا سی سفر پہ ہے ہوتل جہاں پہ جانا ہے باہو جی ہوتل ہے جوک آزم کا بڑا اچھا وہاں بے ولیمہ کی سرمنی ہے تو اب انشاءاللہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماں پہ کیا سینز ہے ریسے ہم آلرہی تھوڑا سا لیٹ ہو چکے ہیں ایک بجے کا ٹائم تھا اور تقریبا سواد ہو چکے ہیں تھوڑا سا دن ہی کافی لیٹ ہو چکے ہیں لیکن شادیوں پہ یہ الگا بھلکا چلتا رہتا ہے تو جی اب ہم ولیمے سے فری ہو چکے ہیں اور اندر جا کے میں نے ویڈیو کیوں نہیں بنا ہی وہ اس وجہ سے کہ مطلب پاپا کو سب جاننے والے تھے لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ جاننے والا نہیں تھا اندر اس لیے مطلب میں ایک سائیڈ پہ ہی زیادہ بیٹھا رہا ہوں پاپا پھرتے بھی رہے ہیں اور کیونکہ سب جانتے رہے تھے مجھے زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے اور اس وجہ سے میں نے میری اتنی زیادہ فرینکنس بھی نہیں تھی کسی کے ساتھ اس لیے ایک سائیڈ بھی بیٹھا رہا ہوں اور اپنا فنکشن اٹرینڈ کر کے تو آپ انشاءاللہ واپس جاننے لگیں اس لیے میں نے اندر جا کے ویڈیو نہیں میں نکا چلیں آپ کو بتا دیں تو اب فیلال باہر میں پاپا کے انتظار کروں تھوڑے دیرے تک پاپا نے آنا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم چلیں گے تو آپ جی کافی زیادہ انتظار کر چکے ہیں لیکن پاپا ابھی تک نہیں آئے کیونکہ پاپا آج پاپا کے دوست کی شادی تھی بلیما تھا وہ انتظامیاں میں شامل تھے جس کی وجہ سے وہ انتظامیاں آپ کو پتا ہوگا کہ کھانا لیٹ کھاتے ہیں اسی وجہ سے پاپا نے پہلے سرونگ میں لگے رہے اور سارا انتظام بغیرہ دیکھ رہے تھے اور اب جو ہے وہ پاپا خود جو بلیما کا کھانا ہے وہ کھا رہے ہیں اس لیے میں ابھی گاڑی میں آکے ویٹ کر رہا ہوں تو آپ کا اور پاپا ابھی تک نہیں آئی بچوں کی طرف جانا ہے وہاں پہ چھوٹا سا کام ہے اس کے بعد انشاءاللہ پھر گھر واپس آئیں گے چھوٹا سا لیٹ کھانا جو سے مرمانہ پھر گھر 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 جانا لیکن ہے ایکی چھوٹا جکی زیادہ ثقابت ہو چکی ہے کیونکہ تقریباً صبح کے ہی اٹھ کے یہ چال لی رہے ہیں مذہب سٹاپ آج وہ ریسٹ نہیں کیا تو اب انشاءاللہ گھر چلتے ہیں اور جا کے ریسٹ کرتے ہیں اور پاپا بھی کافی زیادہ تھاک چکے ہوں گے تو پاپا رات کے ہی کافی زیادہ بیزی ہیں اور کافی زیادہ ریسٹ ہے تو اب انشاءاللہ جاتے گھر اور ریسٹ کرتے ہیں تو جی یہاں ڈیرے پہم پہنچ آئے ہیں اور یہاں پاپا کو صرف ڈروپ ہی کرنا تھا آپ پاپا کو ڈروپ کر کے انشاءاللہ واپس جاتے ہیں اور شاید میرا ایک دوست آئی جو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو اگر اس نے آنا ہوا اس کو گھر جاگ کال کر کے پوچھیں گے کہ اس نے آج آنا ہے یا نہیں آنا اگر آنا ہوا تو پھر گا رہا ہوں گا تو اس کو بلا لوں گا تو اب انشاءاللہ پھر چلتے ہیں یہ واپس جا رہے تھے تو گھر میں کنوں تھوڑے سے کام ہے تو میں نے کہا یہاں سے گھر میں کھانے کے لیے تقریباً دو دن درجلیں توڑ کی لے جاتے ہیں تو جی یہ توڑا لے لیے میں نے اب اس کے اندر تھوڑے سے گھر کھانے کے لیے لیں گے اور پھر انشاءاللہ گھر واپس اور جی جو مارا تھال چلانے والا ہے ہے تو میرا قرصہ نہیں لیکن ذرا آج کل کے یونیک زمانے کا ہے وہ اس وجہ سے آپ اچھے گانے سون سکتے ہیں اس کے یہ والے سارے جی تقریباً جو پاگ ہے خالی ہو چکا ہے صرف اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ درانیاں لگی ہیں یہاں پہ کلے اس طرح کر کے ایسے پھینک لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہ فیکٹری لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اس کی پولش وغیرہ اور گریڈنگ وغیرہ کی جاتی ہے وہ سامنے لے کے آنے پہ پہنک لے پہنک لے کے سامنے لے کے سامنےál لے کے سامنے لے کیا ہے توڑھی کنوں رہے لیاں کر کے لئے اب نساللہ چلتے ہیں تو گھر واپس اسلام علیکم جی کیا حال چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ گپ شپ لگا رہے تھے زیادہ ٹائم تو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہاں پہ پہ چلایا ہوا ہے تو ان کو زیادہ ہم ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اور ہم بھی واپس جا رہے ہیں زیادہ لمبی گپ شپ لگا رہے ہیں تو لازمی انشاءاللہ چکر لگا رہنا انشاءاللہ تو چلتے ہیں آپ انشاءاللہ اچھا جی تو اب یہاں سے فری ہو کے اب ہم گھر واپس جا رہوں ہیں اور اس طرح یہاں پہ حساب چلتا ہے کہ یہاں پہ پہلے تڑھائی کر لیتے ہیں اور ایک جگہ دیر لگا لیتے ہیں یہاں سے پھر کسی ٹرک اپنا ڈالے وغیرہ پہ لوڈ کر کے ان کی فیکٹرییاں بنی ہیں وہاں پہ لے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اس کو پولیش بھی کیا جاتا ہے پہلے واش کرتے ہیں پھر پولیش کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کے اوپر ان کو گریڈنگ کے حساب سے پیٹیوں کے اندر لکڑی کی یا گتے کی پیٹیوں کے اندر پیک کر کے تو یہ بیج دیتے ہیں مختلف مڈیوں میں یہ جہاں سے کراچی بھی جاتا ہے اور لاہور بھی جاتا ہے اور دوسری تیسری مڈیوں میں بھی جاتا ہے وہاں سے آگے پھر ایکسپورٹ کے لیے بھی جاتا ہے اور الحمدللہ اب ہمارے لاکے کا بھی پہلے صرف پاکستان میں سرگوڑے کا آتا تھا کہ سرگوڑے کا کنوں جو تھا وہ سب سے مشہور تھا اور ابھی بھی ہے ماشاءاللہ بھاکہ بٹے مزدار ہے صرف ہوتا بھی اپنا ہی ہے لیکن لیا کے کنوں نے بھی انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی اور لوکل مارکٹ میں بھی کافی زیادہ اپنی جو ویلیو ہے اس کو منٹین رکھا اور گین کی ہے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے پاکستان کے لیے بھی بات ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ آج کل اب لوگوں کو شوک ڈال گیا ہے یہ کنوں کا یہ سوری باغ لگانے کا کیونکہ اس کے اندر ایک تو پروفٹ بہت زیادہ ہے دوسرے نمبر پہ اتنی زیادہ محنت ہے اس کے اندر لیکن اتنی زیادہ محنت نہیں ہے جتنی آپ کو فصلوں میں کرنے پڑتی ہے اور اس کا پروفٹ بھی اچھا مل جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا باغ یہاں پہ بھی کافی زیادہ لگ رہے ہیں ٹوپے کے علاقے بھی کافی زیادہ لگ رہے ہیں اور سرگو دے میں تو پہلے ہی کافی زیادہ لگتے ہیں بھائی فون ہی نہیں اٹھا رہے ہیں خیر کرے خریت تو ہے خیر ہو اب طبیعت کیسی ہے کدھر اچھا اب تونسا بیٹھے ہیں فلال اچھا اب اچھا اب کھڑ ہے تو میرا ہی سا نکال لے نا تو نکال لے نی نا وہ اس کا یہ صحب ہے کہ ایک دن بھی نہیں وہ نکالتے اب کنو بل کل نب وہ نرم ہوا کڑا ہے اور اسی دوست نے آنا تھا جی اور ابھی آپ نے سنا جس دن اس نے آنا تو اس کی طبیعت خراب ہو گی تھی اس لئے وہ آ نہیں سکا اور یہ جوب لہیہ میں بھی لہیہ بھی اس کے انڈر یہ رہی آتا ہے لیکن ویک کے پہلے تین دن لہیہ میں ہوتا ہے اور لاست تین دن تونسا میں جاتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکتا اور مارا آج یا میکسیمم کال تک جو ہے بھا خالی ہو جائے گا اس وجہ سے تو اگر میں نے وین پہ بھی رکھوا کے بیش دینے تھے لیکن وین پہ یہ ایشو ہے کہ اگر میں رکھوا ہوں تو کنوں فی اللہ بالکل اپنے ٹائم جو ہے وہ پورا کر چکا اور بہت نرم ہو چکا ہے اگر توڑے میں ڈال کے گردک بھی لے کے آتے ہیں تو اندر سے پانچ دس جو ہے وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں تو اگر میں وین پہ رکھوا کے لئیہ بھیجوں تو اس کے اندر پھر جانے تک اس کے آدھا توڑا بیسی خراب ہو چکا اس کا کوئی فائدہ نہیں تو اس نے کہا تو میں کسی دوست جارس کا پتہ کرتا ہوں اگر ادھر آیا ہو تو وہ لے جائے ادروائز بھی رہے انشاءاللہ اگلے سال سے اگلے سال بھی کہے انشاءاللہ اسی سال کے اندر پہ آ جائیں گی تو جی یہ مالٹے دوست کے لئے لیا ہے اور شام ٹائم لیا ہے تھا میں کیونکہ وہ آ نہیں سکتا آپ کوئی پتا ہے جیسے میں نے اس کو پال کی تھی تو میں نے کہا چلیں کہ صبح انشاءاللہ میں ان پہ رکھوا دوں گا اور وہ آگے سے اگر وہ بھی نہ بھی ہوا تو اس کا بائی یا کوئی دوست ریسیب کر لے گا اور اس کو دے دے گا تو ابھی ان کو اگر اس طرح باندھی رہنے دیا کیونکہ یہ زیادہ پک چکے ہیں کیونکہ ان کا جو ایک ڈیوریشن ہوتی ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے تو یہ خراب ہو جائیں اس کے اندر سے کافی زیادہ صبح در خراب ہو جائیں گے تو ابھی اس کو ہم اس چار پئی پہ کھلے کر کے راختیں گے اب یہ جو گھر کے لیے تھوڑے سیکنو لے کے آئے تھے اس کو بھی ٹکری میں ڈال کے اندر لے جاتے ہیں موسیقی جار ہو چکے ہیں آپ ساتھ ساتھ جوس انجوائے کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو کو جہاں بھی ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ صبح اپنے دوست کو میں بھیج دوں گا کنوں وغیرہ جو بھی رکھوانے ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیئے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چلال کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکم کو لازمی دبائیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنی دوام جات رکھئے گا شیئر یار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی